موسیقی روز دعویٰ کیا کہ پاکستان دہشت کردوں کو سرحد پار کرنے اور بھارت میں بیجنے کے لئے سرنگوں کا استعمال کر رہا ہے جبکہ اصلے کو پہنچانے کے لئے ڈرونز کا استعمال بھی کر رہا ہے پولیس کے ڈریکٹ جنانکہ کے انستحادہ دارندازی فورس بہت سرگرم ہے اور انٹرین لنگ کی کاروائی مضموم عظیم کو ناکام بنانے کے لئے جاری ہے آئی بی کے نیچے گولن گاؤں میں حالی میں دریافت ہونے والی ایک سو ستر میٹر سرنگ کا معاین کرنے کے بعد سنگھ نے صاحبوں کو بتایا کہ زلہ سامیہ مہدھرافت ہونے والی سرنگ کا معاینہ کیا گیا اور کہا کہ بیس سے پچیس فٹ کی گرائی والی سرنگ اٹھائیس اگست کو آئی ایس ایف کی ٹیم کو ملی تھی جو کہ پاکستان کی طرف سے جوڑی گئی تھی اس نے کہا اس طرح کے پہلے بھی ایک سرنگ دیکھی گئی تھی جو دوزر تیرہ چودہ میں چناری میں ملی تھی ڈی جی پی نے بتایا کہ ٹیگورا انکاؤنٹر کے بعد ہمیں انفرمیشن ملی کے لیے کہ ایک سرنگ کے ذریعہ داخل اندازی اور داراندازی ہو سکتی ہے اور اس کی تلاش اس وقت جاری ہے روان سال جنوری میں نگوٹا میں ہونے والے مقابلے میں جیش محمد کے تین دشدگرد مارے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک تحقیقات جاری ہیں لیکن زمینی اشارے بتا دیں کہ ماضی میں سرنگ داراندازی کے لیے استعمال ہوئی ہے اس طرح کی مزید سرنگوں کے امکانات کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا تو دوستو آپ کو بتاتے جلیں کہ بھارت پاکستان پر اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے اس کی صرف یہی کوشش ہے کہ پاکستان کو فیٹ اف کے جو لیسٹ ہے اس کی گریے لیسٹ سے نہ نکلنا دے جائے تو دوستو یہ ایک آج کی اہم اپ ڈیٹ تھی دوستو بھارت کا یہ بھی کوشش ہے کہ پاکستان کو فیٹ اف کی طرف سے مزید معاشر پابندیاں آیت کرائی جائیں دوستو یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹ بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان پر بھارت نے کوئر الزام بھی لگا دیا ہے اور بھارت اس وقت پاکستان کو ہر طرح سے شکار دینے کی کوشش کر رہا ہے معاشی معاشی سٹیٹس پر بھی پاکستان کے وقت ٹائیک کر رہا ہے تو دوستو اگلی ویڈا کے لیے چاہتے ہیں اجازت ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ نگے پان موسیقی